اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک انتہائی امپورٹنٹ امپورٹنٹ لانگ کسٹن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اتنا امپورٹنٹ کہ غالبا ہر دوسرے تیسرے سال کے بعد لانگ کسٹن چپٹر نمبر تھری سے تو ہر سال ہی بنتا ہے جیسا کہ لاس لیکچر میں بتایا تھا اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد رکھی گا ہمارا کمبینیشن سب سے آسان ہے چپٹر نمبر ون سے ہر سال لانگ کسٹن بن جاتا ہے چپٹر نمبر ٹو سے ہر سال لانگ کسٹن بن جاتا ہے چپٹر نمبر تھری سے ہر سال لانگ کسٹن بن جاتا ہے اور آپ اتنے لکی ہیں کہ کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ میں لانگ کسٹن کے لیے ایک لانگ کے لیے آپ کو ایک چپٹر پریپیر کرنا پڑتا ہے مین جی کہ جس چپٹر سے لانگ بننا ہے کمپلیٹ لانگ اسی چپٹر میں سے بن جاتا ہے ایک کسٹن ایک لانگ صحیح اس کا کوئی پرشن نہیں ہوتا پارٹ اے پارٹ بی نہیں جیسا کہ باقی سبجیکٹ کا ایک لانگ کے لیے آپ کو دو چپٹر تیار کرنے پڑتے ہیں ایسا یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے چپٹر نمبر ون سے لانگ ٹو سے لانگ ٹری سے لانگ کمبینیشن کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تین پہلے چپٹر جس بچے کے تیار ہیں اس کے تین کے تین لانگ کسٹن کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹوٹل پانچ لانگ کسٹن ہوتے ہیں جن میں سے تین کرنے ہوتے ہیں اور پہلے تینوں میں سے تین لانگ کسٹن بن جاتا ہے پانچ میں میں سے ہر سال لانگ بن جاتا ہے چوتھا اپشنال وہاں سے ہو جائے گا چھٹے یا ساتھویں میں سے کسی میں سے ایک لانگ کسٹن بنتا ہوتا ہے اوکے زیادہ چانسز ہوتے ہیں چھٹے میں سے تو ہم انشاءاللہ اسے بہت جلد پریپئر کر لیں گے بہرحال ٹرانسمیشن مارڈ کی امپورٹنس کی بات کر رہا تھا تو بیٹا یہ لاسٹ ہیئر کے اندر بھی لانگ کسٹن کے دور پہ اپیئر ہوا اور ہر سال کسی نہ کسی بورڈ کے اندر یہ آیا ہوتا ہے یعنی کہ جتنے بھی آپ کے بورڈ ہے نا کبھی یہ ملتان بورڈ کے اندر کبھی ڈی جی خان کے اندر کبھی کسی لیکن ہر سال تقریبا یہ ریپیٹ ہونے والا لانگ کسٹن اس چیپٹر سے تو اس لیے آپ نے اسے ذرا ایکٹیو ہو کے پریپیر کر لینا ہے سن لینا ٹرانسمیشن مارڈ کیا ہے جی ایکچلی ایکچلی اس وے کا نام ہوتا ہے جس کے تھو ہمارا ڈیٹا سورس تو ڈیسٹینیشن سینڈر تو ریسیور سورس تو سنک ڈیوائس کی طرف ٹرانسمیٹ ہوتا ہے مین فرم ون پلیس تو انہیدر جس وے کے تحت ڈیٹا ٹریول کرتا ہے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے اسے ٹرانسمیشن مارڈ کہتے ہیں اکی there are the three different types of ٹرانسمیشن مارڈ simplex مارڈ half duplex مارڈ four duplex مارڈ mcq's 99% کسی ٹاپک میں سے ایک لازمی بن جاتا ہوتا ہے example code کر دے گا اور پوچھے گا کہ یہ کونسٹا مارڈ ہے تو آپ لوگ ذرا active رہیے گا سب سے پہلے اگر simplex مارڈ کی بات کریں تو بیٹا simplex مارڈ ایک اس طرح کا way of communication ہے جس کے تحت only one direction میں data flow کر سکتا ہے only one direction میں data flow کر سکتا ہے سر کیا مطلب آسان کرتے ہیں جی بیٹا simplex مارڈ کے اندر sender device ہمیشہ data send کر سکتی ہے کبھی receive نہیں کرے گی اوکے یعنی اس کی جو responsibility ہے یا اس کا جو role ہوگا وہ ہمیشہ sender کا ہی رہے گا کبھی receiver نہیں بنے گا جو receiver side ہوگی وہ ہمیشہ receive کرے گی کبھی sender نہیں ہوگی ہاں یہ ضرور پوچھ لیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے پاس simplex مارڈ کے اندر sender receive کر سکتی ہے یا کہ نہیں تو بچو یہاں پہ scenario کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ نہیں ہماری simplex مارڈ میں کوئی کسی قسم کی sender device receiver نہیں ہوتی ہاں اس کی capacity ہو وہ receive کر سکتی ہو لیکن تب بھی نہیں کرے گی کیونکہ اسے role ہی نہیں دیا جاتا آپ یوں ذہن میں رکھئے گا کہ sender ہمیشہ sender ہمیشہ send کروائے گی source side بنے گی transmission کے لیے use ہوگی transmitter کے دور پہ کام کرے گی جبکہ receiver side ہمیشہ receive کرے گی وہ کبھی بھی transmit نہیں کر سکتی اسی وجہ سے یہاں پہ جو direction of data ہوتی ہے flow ہوتا ہے وہ only one direction میں ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو example دوں تو آپ کے گھروں میں ٹی وی کے وہ لگی ہوگی لگی ہے آپ اپنے ٹی وی پہ کوئی message واپس بھی سکتے ہیں نہیں نا تو وہاں سے جو ان کا base station ہے وہاں سے data ہمیشہ send ہوتا رہتا ہے وہاں پہ جو موجود devices ہیں no doubt کہ ان کی receive کرنے کی بھی capacity ہوتی لیکن کبھی نہیں کر دیں وہ ہمیشہ سے data کو send کر رہی ہوتی ہیں as a sender ہی ان کا roll ہوتا ہے وہ transmitter کے دور پہ sender کے دور پہ ہمیشہ data send کرتے رہتے ہیں لیکن جو آپ کے ہاں ٹی وی موجود ہے different devices جو خاص کر کے output screen کی بات کر لیں تو یہ کیا کرتی ہیں ہمیشہ receive ہی کر رہی ہوتی ہے جو data انہیں پیچھے سے مل رہا ہوتا ہے یہ اسے آپ کے سامنے show کرواری ہوتی ہیں جیسا کہ printer کی بات کر لیں output device ہے نا تو جو بھی اسے input دی جاتی ہے اسے print ہی کرتا ہے کبھی printer نے کہا میں آپ کو command دیتا ہوں کمپیٹر صاحب آج میں نکال دیں ایسا کبھی کچھ سین ہوا ایسا تو نہیں ہوتا کچھ clear ہو گیا کہ کس طرح سے ہمارے simplex mode کے اندر data from one place to another travel کرتا ہے from source side to destination side from transmitter to receiver data actually flow کر رہا ہوتا ہے only one direction کبھی بھی دونوں sender نہیں ہو سکتے دونوں receiver نہیں ہو سکتے clear half duplex mode ایک اس طرح کا mode ہوتا ہے transmission ایک اس طرح کا way of communication ہوتا ہے بیٹا جس میں sender side اور receiver side دونوں sender بھی ہو سکتی ہیں receiver بھی ہو سکتی ہیں data یعنی send بھی کروا سکتی ہیں data receive بھی کر سکتی ہیں لیکن لیکن at a time data نہ تو دونوں send کر سکتی ہیں نہ دونوں receive کر سکتی ہیں اس میں کچھ یوں scenario ہوتا ہے کہ جب پہلی device mean اگر دو ہی devices ہیں sender ایک side بھی ایک device اور receiver side بھی ایک device ہے تو اگر sender side data send کر رہی ہے تو receiver side اس کو چپ کر کے listen کرے گی mean receive کرنے کے لیے بیٹھی ہوگی حالانکہ وہ send کروا سکتی ہے لیکن send نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ اس time پہ ایک computer جو ہے وہ send کر رہا ہے ایک side جو ہے وہ sender کا roll play کر رہی ہے تو دوسری side ultimately receive کر دی ہے اوکی جبکہ دوسری side جو ہے جب وہ send کرے گی تو پہلی side سنے گی listener ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا کہ data can flow in both directions but not at the same time at a time same time میں دونوں side وں ریلیٹیو سلو ہوتا ہے کیونکہ جب ایک side send کر رہی ہوتی دوسری نے اگر send کرنا تو اسے انتظار کرنا پڑتا ہے اس time پہ نہیں کر سکے گی اوکی internet surfing is an example of half do flex mode تو یہاں پہ آپ put کر سکتے ہیں example کے طور پہ internet ہمارا جو ہم use کر رہے ہوتے ہیں کہ internet is the example of half do flex mode جیسے آپ کیوری ڈالتے ہو جب آپ کوئی question یہاں سے send کر رہے ہوتے ہو تو اسی time پہ آگے سے جواب نہیں آرہا ہوتا آپ کی کیوری جیسے send ہوتی ہے اس کے بعد سرور کو request جاتی ہے اگر آپ نے کبھی سکرین کے اوپر براوزر کے left bottom corner پہ ایک tag سا چلتا ہے ایک address سا move کرتا ہے وہ address ایکچلی جس سائٹ پہ آپ جس براوزر کو use کرتے ہوئے سرچنگ کر رہے ہوتے ہو نا بیٹا اس کے against server کو query send کر رہا ہوتا ہے mean یہ کہ request send کر رہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو keyword use کیے گئے ہیں اس کے against آپ کے پاس آپ کے ذہن میں آپ کی approach میں جون جون سے web pages موجود ہیں جون سے فیورم ہیں جون سے channels ہیں آرڈیو ڈیٹا ہے ویڈیو ڈیٹا ہے ٹیکس چول میں پکچر جو بھی موجود ہے material وہ اس کیوری چلی جاتی ہے اس کیوری کے گینج جب ڈیٹا پروسس ہوتا ہے تو آپ کے سکرین پہ ایک لمحے کے لئے جتنا internet فاسٹ ہوگا آپ کے پاس اس حساب سے آپ response rate مل رہا ہوتا ہے تو وہ فوراں سے آپ لوگوں کے راؤزر پہ multiple web pages کو شو کر رہا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سرچ کیے گئے ہوتے ہیں جو سب سے issues a request for a web page web page is downloaded and displayed before the user issues another request یعنی جب تک user دوسری request ڈالتا ہے تب تک پہلا page download ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے سکرین پہ شو ہو جاتا ہے اور فائنلی اگر فور دوپلیکس موڈ کی بات کریں تو ایک اس طرح کا transmission موڈ ایک اس طرح کا way of communication جس کے اگینسٹ دونوں ڈیوائسز ہاف دوپلیکس کی طرح سینڈر اور رسیور بھی ہیں لیکن ایٹ ای ٹائم یہ ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتی ہیں کسی قسم کا ٹائم ویس نہیں ہوتا ای ای ٹائم دونوں سائیڈوں پہ ڈیٹا سینڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو اگزیمپل کے طور پر بتایا جائے تو ٹیلی فون لائن واکی ٹاکی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو یہ ٹریفک سگنل والوں کے پاس ہوتے ہیں تو ایکچلی آپ جب خود کال کر رہے ہوتے ہو تو ادھر سے بھی بات کیے جا رہے ہوتے ہو آپ ریسپانس سائیڈ جو ہوتی ہے ریسیور سائیڈ جس کو کال کر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اگر اسے آپ کی بات اچھی نہ لگ رہی ہو یا اس نے کوئی بھی ریسپانس کرنا تو آپ کی بات کا انتظار کرتا بھلا نہیں کرتا وہ درمیان میں اپنی بات گسیڑ دیتا تو اصل میں یہ ترانسومیشن مارڈ ہوتا ہی فول دپلیکس مارڈ ہے اس میں دونوں سائیڈ سینڈر بھی ریسیور بھی سینڈر اور ریسیور کا اٹ اٹ ٹائم رول پلے کر رہی ہوتی ہیں دونوں اٹ ٹائم سینڈ بھی کروا سکتے ہیں دونوں اٹ ٹائم ریسیو بھی کروا سکتے ہیں یہ کس طرح کا سینیریو یہ کس طرح کا ٹرانسومیشن مارڈ جس کے اگینسٹ ڈیوائسز اٹ اٹ ٹائم سیم ٹائم میں ڈیٹا سینڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں سیم ٹائم میں ڈیٹا رسی بھی کر رہی ہوتی ہیں فول ڈپلیکس مارڈ کہلاتا ہے کلیر اسلام question کے اندر بیٹا سیم پلیکس مارڈ سے relevant examples کے طور پہ objective بن جاتی ہوتی half ڈپلیکس مارڈ کی definition ڈال کے نیچے پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کونسا مارڈ ہے فول ڈپلیکس مارڈ سے relevant example یا پھر اس کی definition ڈال کر یا اس کا role ڈال کر پوچھ لیا جاتا کہ یہ کونسا transmission mode ہے تو آپ لوگ انہیں اچھے طریقے سے prepare کر لینا اب ایک انتہائی interesting question ہے transmission کے different types ہیں data transmission جو ہم نے اوپر پڑھا نا transmission mode کہ ہمارا data time travel نہیں کر سکتا یہاں پہ data ایک side percent ہو سکتا دوسری side percent ہو ہی سکتا transmission mode آپ نے ابھی پڑے تو جو data transmit ہوتا ہوتا ہے اس کی کون کون سی type ہے وہ کس طریقے سے transmit ہوتا ہے تو یاد رکھیں there are the two different types used while data transmission سب سے پہلے parallel transmission and second one is the serial transmission serial transmission further categorize ہوتی ہے synchronous اور asynchronous transmission جو کہ ہم سب سے پہلے ایک انتہائی آسان short question ہے اور انتہائی important parallel transmission کیا ہوتی transmission کا تو پتہ ہے نا data com جو پھڑ رہے ہیں transmission کا تو پتہ ہی ہوگا کہ from one place to another from source to destination from sender to receiver from transmitter to sink اب تو رٹ گیا ہوگا نا یہ data travel کر رہا ہوتا تو ایکشلی یہی transmission ہے data کی اور جب parallel transmission کی بات کریں تو یہ method of transmission in which group of bits sent at the same time over the multiple wires known as parallel transmissions اب یہ figure دیکھیں فر ایک پاس ایک پیکٹ تھا جس کے اندر 8 bits تھی 0 to 7 یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے 0 2 3 bits at a time اگر different parallel lines بسز کے صورت میں آگے چل کے پڑھیں چپٹر نمبر 5 کے اندر تو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گا فیلحال اتنا یاد رکھیں کہ اگر ہمارے جو bits ہمارا ڈیٹا ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس کے اگنس کتنی bits at a time ٹریول کر سکتی bandwidth کرا اوکی اس کی capacity کہ ہمارے جو medium use ہو رہے نا which cable use ہو رہی ہے وائرلس use ہو رہے وائر use ہو رہے guided use ہو رہے unguided use ہو رہے bounded unbounded use ہو رہے تو اس medium کی capacity at a time کتنے bits travel کر سکتا bandwidth کہ رہا بہر حال یہاں پہ اگر 8 تھی تو 8 bit کی packet at a time travel کریں گے اور اگر ہمارے bits parallel travel کریں تو then اس طرح کی data transmission کو parallel transmission کہتے ہیں اور یہ usually unidirectional ہوتا ہے یہ ایسے سمجھلے کہ simplex mode کے تحت work کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک side سے دوسری side یعنی sender ریسیver receive کروا رہا ہوتا ہے clear each bit is transmitted over the separate line اور multiple bits ہیں وہ ایک ہی line سے مراد way ہے path ہے وہ bus ہے جس کے اوپر data in computer uses the parallel mode تو یہ ہم جیسے بسز والا topic پڑھیں گے تو وزید clear ہو جائے گا data transmission between computers and printer is done using parallel transmission یہ بتا رہے ہیں example اگر آپ سے پوچھ لی جائے کہ parallel transmission کی example یا پھر یہ پوچھ لی جائے کہ computer اور printer کے درمیان میں کون transmission ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ parallel bits travel کر رہی ہوتی ہیں لہٰذا وہ parallel transmission ہو رہی ہوتی رہے گی parallel transmission is faster because of all bits send at the same time تو ultimately faster تو ہوگی کیونکہ اگر 4 bits کا packet ہے تو وہ wait نہیں کرے گا 8 bit تک کی اگر wait ہے ہمارے transmission medium کی تو then وہ parallelly ہماری 4 bits travel کر جائیں اور within small amount of time اب اگر بیٹا serial transmission کی بات کریں تو وہ وہی طریقہ کار ہمارے پاس data ہی travel کر رہا ہوتا ہے source site to destination لیکن 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 a method of transmission in which data is sent one bit at a time کہ ہمارے پاس ایک ہی line ہوگی اور جتنی لمبی stream ہوگی bits کی وہ ساری کیوں میں لگ جائے گی one by one کر کے یہ دیکھیں تصویر اگر نظر آ رہی ہے تو یہ packet نظر آ رہے one zero zero one one zero zero one یہ packet ہے اس کے اندر یہ غالباً آٹھ bits ہیں اور اس میں یہ ایک کر کے data ہمارا travel کرے گا یعنی bit by bit at a time ایک single bit line پاس 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 میڈیم پاس travel کرے گی تو اگر اس طرح کا method جس کے against transmission ہو رہی ہوتی data کی one by one یعنی bit by bit تو اس طرح کی transmission کو ہم serial transmission کہتے ہیں اوکے character bits are sent sequentially سے مراد یہ کہ ایک character کی جتنی bits ہوں گی وہ ترتیب سے send ہو جائیں گی درمیان میں پھر ایک gap آئے گا وہ جیسے ہم serial کی types پڑھیں گے نا synchronis اور asynchronis تو آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے serial transmission against bits جو ہیں groups سائٹ سے destination send کروایا جائے اور وہ bit by bit travel کرے at a time تو then اس طرح کی transmission کو کیا کہتے ہیں serial transmission اور یہ ایک sequence کو فالو کرتے ہوئے ایک character کی جتنی bits ہوں گی پہلے وہ one by one کر کر کے send ہوں گی درمیان پھر gap آئے گا پھر اگلا character پھر اگلا character اس طرح سے transmission ہوگی serial transmission utterly madely parallel کے مقابلے میں slow ہوگی کیونکہ یہاں پہ communication gaps بھی آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس bit by bit travel کر رہا ہوتا ہے چونکہ parallel lines ہوتی نہیں ہے تو then time تو زیادہ consume ہوتا ہی ہوتا جی کیونکہ یہاں data data sequentially send ہو رہا ہوتا ہے one bit at a time travel کر رہی ہوگی telephone lines example کے طور پر آپ code کر سکتے ہیں کہ telephone line use this method of data transmission each individual bit of information travel along its on communication path تو آج کیس lecture جس کے اندر ہم نے transmission mode اور اس کی ٹائس پڑی اور data transmission کی فرد ٹائس پڑی جس کے اندر آپ نے parallel اور serial کا intro کیا تو کسی قسم کا کوئی question ہو تو رازمی بھوشیے گا thank you